بیٹی خموش ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز کو غصہ آیا کہانے لگے بچے کس لیے ہیں وہ خود کیوں نہیں آئی اب اتنی نافرمان ہو گئی ہے کہ پیالہ پانی کا باپ کو نہیں دے سکتی کیوں نہیں آئی تو زوجہ کہنے لگی چلیں دار گزر کریں اس نے کہا ہے اببہ کو نہیں بتانا پی لے کیوں نہیں بتانا بتاؤ کیوں نہیں آئی میں نے اس کو پکارا تھا تمہیں پکارتا تو تم آتی تمہیں بتانا پڑے گا جب بات ذرا آگے بڑی تو ماں تھی نا بات بیٹی کی تھی تو عمر رو پڑی آنکھوں میں آنسو آئے کہا کیوں روئی ہو کہنے لگی بیٹی کا پجامہ پھٹ گیا دوسرا ہے نہیں اور آپ لے کے بھی نہیں دیتے کمرے میں بیٹھ کے تو پجامہ سی رہی ہے تو کہہ رہی تھی اببہ کو بتانا نہ انہیں تکلیف ہوگی تو وہ اس کے پاس دوسرا ہوتا تو آ جاتی ایک ہی تھا تو اس لیے نہیں آئی حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے سر سجدے میں رکھا کہنے لگے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میرے بچوں کو بقدرِ ضرورت روزی عطا فرمائی ہے یا اللہ تیرا شکر ہے ایک روایت میں نے پڑی کلیجہ موں کو آیا مصطفیٰ کریم بیٹھے تھے تو سیدہ شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دیکھیں سیدہ فاطمہ آگئی ہے وہ دیکھیں بی بی صاحبہ بغیر بتایا آگئی حضرت فاطمہ تجزہرہ آئی حضور نے فرمایا فاطمہ بغیر اطلاع کے حضور چھوٹا سا کام تھا کیسے آئی ہو تو بی بی صاحبہ نے نا عورتوں کا پلو ہوتا ہے نا چادر کا پلو کھولا تو ایک روٹی بندی ہوئی تھی ایک روٹی چادر میں یہاں لوگ زیور بانتے ہیں دولت بانتے ہیں ایک روٹی حضرت فاطمہ نے پلو میں باندھی کھول کے پیش کی کہ بیٹے یہ کیا ہے کہ ابا جی کئی دنوں سے گھر میں روٹی نہیں پکی تھی آج علی کچھ جاؤں لائے تھے پیسے ہیں چند روٹیاں بنی ہیں تو بچوں نے تو کھا لیا تو میرے سامنے بھی ایک روٹی آئی تھی میں نے لکمہ توڑا ہے تو مجھے خیال آیا ہے پتہ نہیں مصطفیٰ نے کھایا ہے کہ نہیں کھایا پتہ نہیں حضور نے روٹی کھایا ہے کہ نہیں تو حضور میں لے کے آذر ہو گئی ہوں میربانی فرمائے فرمائے بیٹے بیٹھ جا حضرت فاطمہ بھی بیٹھ گئی سیدہ شکیتی حضور بھی بیٹھ گئے فرمائے فاطمہ کتنے دنوں سے نہیں کھایا عرض کی حضور تین دن سے فرمائے بیٹے میں نے پانچ دن سے نہیں کھایا آجا دونوں باپ بیٹی مل کے کھاتے ہیں روٹی دو عصو میں حضور نے بانٹی فرمائے چلا دی تو کھا آجی میں کھاتا ہوں حضرت فاطمہ نے لکم توڑ کے بوں میں رکھا تھا رو پڑی حضور پانچ دن سے نہیں کھائی فرمائے بیٹے چپ کر ہمارا دنیا سے کیا تعلق ایک پول رہ گیا ہے بس اللہ پھر جنت کی ساری نعمتیں عطا فرمائے دونے والی بات ہی نہیں ہے اس میں بس ہمارا کیا تعلق ایک پول ہے پھر مالک بڑا کچھ عطا کرے گا او بھائی جو کائنات کے مالک و مختار تھے جو عبرو کا اشارہ کرے تو حضرت جبریل جنت کی نعمتیں لے کے آ جائیں انہوں نے تو دنیا کی جانب توجہ ہی نہیں کی ان کا تو خیال ہی نہیں آیا دنیا ہی دنیا دولت ہی دولت ہر آدمی دولت کے ترازوں میں تلنے لگا ہے اب تو کلیجہ پھٹتا ہے اب تو لوگ پوچھتے ہیں اور میں کبھی کبھی بڑا مجبور ہوتا ہوں آزمائش میں آ جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں جناب آپ سے کچھ قرآن کی آیات سننی ہیں آپ کتنے پیسے لیں گے کچھ حدیثیں سننی ہیں کیا اس کا معافضہ ہوگا آپ سے اس نبی کا نام سننا ہے جس کا آپ کھاتے ہیں جس کے نام پر آپ نے عزتیں لی ہیں ان کا نام سننا ہے آپ کا ریٹ کتنا آپ کتنے میں بیچیں گے وہ نات جو گزا ہے وہ کتنے میں بکے گی جب دنیا داری کا یہ اشر ہو جائے کہ وہ رسول اگر ان کا نام نہ رہے تو ہماری سانسے ہی نہ چلیں ان کا نام بھی جب اس طرح کمرشل کر کے لیا جائے اور اس طرح وہ چیزیں بھی ریٹ میں آ جائیں